تو اسی طرح سے جب علماء نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث میں ایسے ہے اور اللہ کا کلام ہمارے سامنے ہم ٹرانسلیشن بھی پڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے تو ہم یہ نہ کہیں ہم یہ ضرور کہیں کہ میں بھی ابھی یہ حق مجھ تک نہیں پہنچا اسی طرح آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوں آپ ہو سکتا ہے کسی کو کنونس نہ کر پا رہے ہوں لیکن آپ کے دل سے گواہی آتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں ایسے کرنا چاہیے تو اگر کوئی آپ کو وہاں پہ کہتا بھی ہے بحث کرتا ہے آپ بحث میں تو نہ الجیں لیکن آپ کہہ دیں کہ یہ حق ہے ٹھیک ہے میں ایک ابھی بڑی بیسک سٹوڈنٹ ہوں مجھے اتنی زیادہ انفرمیشن نہیں ہے آپ ضرور کسی سکالر سے اس کو کنفرم کر لیں لیکن جو حق ہے وہ حق ہے یہ ہمیں طریقہ آنا چاہیے سبر یہ ہے کہ ہمارا پینک بٹن نہ داب جائے ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے ہم سنتوں پہ بھی عمل کرتے رہے ہم اپنے تعلقات کے بگاڑ بھی نہ آنے دیں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں ہم اللہ کی قدر پہ راضی بھی ہوں جو مرضی مشکلات ہیں ہم کے میرے رب تو نے جو فیصلہ کیا نا وہ میرے لیے وہ بہترین فیصلہ تھا میں تیری رضا پہ راضی تو ہم اس طرح جب کریں گے تو پھر یہ چار پیرامیٹرز ہمارے پورے ہوں گے لیکن ہماری پرابلم کیا ہے ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ری ایکٹیو لوگ ہیں ہم بڑا پڑھتے ہیں دین اور کہتے ہیں ہاں میں نے تو پروڈکٹیو مسلمہ بننا ہے لیکن کسی نے مجھے انگلی لگائی نہیں نا کسی نے ذرا سی میرے سے بات کی نہیں نا تو بس میری حالت غیر ہو جاتی ہے یہاں پہ فرق سمجھنا ہے ٹارگٹ سیٹنگ اپنے لیے کرنی ہے کہ میں نے ری ایکٹیو نہیں بننا میں نے پروڈکٹیو بننا ہے ری ایکٹیو لوگ کون سے ہوتے ہیں جو ہر وقت لوگوں سے متاثر ماحول سے متاثر ہر چیز پہ ان کو غصہ آیا رہتا ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا اس کی وجہ سے یہ بات ہوئی اور اس وجہ سے جو انہوں نے انفلنس چھوڑنا ہوتا ہے جو اثر ڈالنا ہوتا ہے وہ نہیں ڈال پاتے اور وہ اپنی ذمہ داریاں بھی نہیں پوری کرتے اور جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں جو ریسپانڈ کرتے ہیں وہ انیشیٹیو لیتے ہیں وہ کام کی تعداد کرتے ہیں وہ بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں یہ کام کریں گے ایسے کریں گے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں وہ لوگوں کو فائدہ بھی دیتے ہیں اور لوگوں پر اثر بھی چھوڑتے ہیں ان کے اندر لیڈرشپ کالٹی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ری ایکٹیو ہونے سے بچانا ہے بات بات پہ جو پھندہ لگتا ہے نا غصے کا وہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر کوئی ورکنگ پلان بناتے ہیں کیا کریں جو پرانے کچھ اولڈ پیٹرنز ہیں نا ہماری زندگی میں ان کو تبدیل کرنا پڑے گا کیسے تبدیل کریں تین یہ کام آپ نے کرنے ہیں اپنے اندر کچھ ایبیلیٹی پیدا کرنی ہے اور اپنے اندر جو ایبیلیٹی پیدا کرنی ہوتی ہے یہ تین ایریاز پہ کام کر کے آتی ہیں پہلا ہوتا ہے کہ ہم پرسنل لیول پہ دیکھیں اپنے اندر پہلے جھانکیں کہ میں کیا کام کروں دو چیزیں اپنے لئے آپ نے کرنی ہے پرسنل ایبیلیٹی کو کسی بھی کام میں بڑھانے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ نئی چیز سیکھنی ہوتی ہے مثلا میرے ساتھ ہوتا ہے بہت دفعہ ابھی بھی ہوگا جب ہم آپ سے کہیں گے جو سوال پوچھنا ہے پوچھ لیں تو اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے مجھے غصہ بہت آتا ہے اب آپ اس سلسلے میں اپنے آپ سے پوچھیں پرسنل ایبیلیٹی میں نے کیسے بڑھائی ہے مجھے غصہ آتا ہے کیا میں نے غصے کے بارے میں کچھ پڑھا ہے سکولرز کو سنیں قرآن مجید کو کھول کے دیکھیں وہ جو آیات آتی ہیں جس میں غصے کی بات ہے کیونکہ سورال امران میں ہی آ جاتی ہے تو میں نے کیا 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 ہے اس کے مطابق میں کیسے اس کے مطابق کام کر رہی ہوں کیا میں روز کوئی آرٹیکل پڑھتی ہوں گوگل کر کے پڑھ لیتی ہوں کتابیں رکھ کے پڑھ لیتی ہوں سیمینارز اٹینڈ کرتی ہوں جو اینگر مینجمنٹ پہ ہیں یعنی اگر غصہ میری پرابلم ہے اور مجھے اس پہ اپنی پرسنل ایبیلیٹی کو بیلٹ کرنا ہے تو مجھے تو اس کے بارے میں بے تہاشا پڑھنا ہے اچھا مجھے سٹریس بہت ہوتا ہے کیا میں اس کے بارے میں پڑھتی ہوں میری نا نمازیں اچھی نہیں ہوتی تو کیا میں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں دیکھا ہے کہ یہ نمازوں کو کیسے بہتر بنایا جائے نہیں پڑھا میں نے کچھ نہیں نہ میں نے کوشش کرنی ہے پس کوئی ایسے کرے کے ایسے طریقے سے کہ مجھے کوئی بہت مشکل بھی نہ ہو اور جھٹ پٹ سارا کام ہو جائے ایسے تو نہیں ہوگا اسے طرح پرسنل موٹیویشن نہیں ہوتی کچھ لوگوں میں اور وہ کیسے آتی ہیں جب آپ اپنی امپلسز کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے صحیح جگہ پہ ہاں اور نہ بولیں تو آپ کے اندر سے خوشی آتی ہے مثلا آپ دیکھیں نا اگر کوئی ڈائٹنگ کر رہا ہوں وزن کام کرنے کی مہم ہوتی ہے اکثر خواتین کے ساتھ آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نے نا نہیں کوئی میں نے کریمی چیز کھانی آپ کے سامنے کسی نے کوئی چاکلیٹ کیک یا کوئی بہت ہی مزے کا کھانا میٹھا اور حلوہ بنا کے رکھ دیا اب آپ نے اسی دن فیصلہ کیا تھا کہ میں نے نہیں کھانا اور آپ نے اپنی پرسنل لیبیریٹی پہ یہ کام کیا تھا کہ اسی دن آپ نے کچھ پڑھا تھا اگر کوئی وزن کام کرنا چاہتا ہے تو میٹھا بند کر دے اب اگر آپ نے پھر میٹھا کھا لیا آپ نے آنکھیں بند کی آپ نے کہا جو پڑھا تھا وہ پڑھا تھا پھر دیکھا جائے گا آپ اتنے مزے کا حلوہ تو نہیں میں چھوڑ سکتی پیالا بھرا اور کھاتے گئے اب کیا آگا وہ کھانے کے بعد آپ کے اندر بہت ڈی موٹیویشن آئے گی آپ کو لگے گا کہ میں نہیں وزن کم کر سکتی پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو بہت سارے یہ کام کر لیتے ہیں میرے سے یہ کام کچھ نہیں ہو سکتا اور آپ اپنے آپ کو برا بھلا سمجھ کے وہاں سے گزر جائیں گے لیکن اگر فرض کریں کہ آپ نے چاکلیٹ کیک وہ نہیں کھایا ہلوہ نہیں کھایا آئسکرین نہیں کھائی جو بھی چیز موٹاپے کی طرف آپ کو لے کے جا رہی تھی آپ نے بہت آرام سے اچھے پلیزن طریقے سے انکار کر دیا اور اس کو نہیں کھایا آپ نے اس کے بدلے صلاحات کھا لیا آپ نے پانی پی لیا آپ نے کوئی اور ایسی چیز کھا لی جو آپ کی اس کیلوریز کے مطابق تھی آپ کے در اور موٹیویشن آئے گی کہ یس میں نے رزسٹ کر لیا اب آپ اور محنت کریں گے اور آپ اور کوشش کریں گے تو ہم دین کے معاملے میں یا تعلقات کے معاملے میں یا دین سمجھ کر آگے بڑھنے کے معاملے میں بھی اپنی پرسٹل ایبیلیٹی پہ بھی کام کریں پرسٹل موٹیویشن پہ بھی کام کریں پھر ہمارا آ جاتا ہے سوشل سیٹ اپ اب ہم جب لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں وہاں پہ اگر ہم اپنی ایبیلیٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں اپنی لائف میں کسی منٹور یا کوچ کو رکھنا ہوگا اس لئے دیکھیں جیسے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بتایا کہ ہمارے لئے بہترین عصوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے یہ آپ کی ایبیلیٹی کو بڑھاتا ہے جب آپ ہر موقع پہ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لئے اس کام کے لئے کیا بتایا کیا سرمایا کیا کرنا چاہیے مجھے تعلقات میں دیکھ لیں اپنی پرسنل لائف کی چیزوں میں دیکھ لیں ہمیں تو ہر وقت کے لئے ایک سنت ملتی ہے کہ اس کو فالو کیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کوئی لیونگ رول مارڈلز بھی ہونے چاہیے مثلا آپ کی کوئی استاد ہیں آپ ان کو فالو کرتے ہیں آپ ان سے پوچھتی رہتی ہیں تو یہ آپ کی بڑھا دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سوشل موٹیویشن بھی چاہیے سوشل موٹیویشن کے لئے جو سائیکولوجس سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں man is a social animal ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم تنہائی میں رہ سکیں زیادہ دیر اگر ہم اکیلے رہیں گے ہمیں depression کے bout شروع جائیں گے آپ کی جو سوشل موٹیویشن ہے وہ آتی ہے جو آپ کے دوست ہوتے ہیں جو آپ کے friends کا سرکل ہوتا ہے وہاں سے آتی ہے لیکن اس کو آپ بڑھائیں گے کیسے اس کو بڑھانے کے لئے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب ہم اس اپنی موٹیویشن کو بڑھانا چاہتے ہیں اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہم یہ نہیں ہے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ رہیں جو بلکل کچھ بھی نہیں کر رہے ہم ایسے دوستوں کے ساتھ رہیں جیسا ہم بننا چاہتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں پانچ نمازیں تو الحمدللہ بہت اچھی پڑھنے لگی ہوں میرا دل چاہتا ہے میں تحجد پڑھوں اب آپ کیا کرتے ہیں اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو دو نمازیں پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں انہیں دل کے اچھے لوگ ہیں لیکن وہ جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کرتے تو کیا ہوگا آپ کی نمازیں بھی چھٹنا شروع ہو جائیں گی کچھ عرصے کے بعد آپ کی نمازوں کی وہ quality نہیں رہے گی آپ کو وہ push ملنا شروع ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں back biting چھوڑوں بیبت میں کرنا شروع کر دیتی ہوں بڑی کوشش کرتی ہوں لیکن پھر کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیتی ہوں تو اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھتی ہیں جو کہ hot gossip کے ہر وقت انتظار میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے سیدھی سی بات ہے کہ آپ بھی وہ غلط کام کریں گے لیکن اگر آپ ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا آپ کو آسانی ہوگی آپ میں سے جو کہتا ہے کہ میں hijab کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھیں جو hijab کو کچھ value نہیں دیتا تو آپ کے اندر وہ کبھی بھی motivation نہیں آئی motivation کے لیے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا جو بہت proper hijab لیتے ہیں ان سے دوستی کرنی ہوگی ان کو اپنے گھر میں بلانا ہوگا ان کے ساتھ time spent کرنا ہوگا کہ وہ restaurant میں جا کے کیا کرتے ہیں وہ college university میں کیسے پڑھتے ہیں وہ اپنے سسرال میکے میں کیسے اس چیز کو practice کرتے ہیں وہاں سے آپ کو guideline ملنا شروع کرے گی اور پھر آپ اپنی اس motivation کو بڑھائیں گے پھر ایک structural ability بڑھانے کا اور motivation بڑھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے تو structural ability ایسے بڑھائی جاتی ہے کہ ہم اپنے محول میں کچھ تبدیلیاں لے کر آتے ہیں کوئی ایسے visual cues رکھ دیتے ہیں جیسے میں اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہوں تو میں جب اپنے office جاتی ہوں اگر کوئی dry war کر رہا ہوں تو میں نے وہاں پہ ایک قرآن کا بھی مصف رکھا ہوتا ہے میں نے کوئی تسبیح بھی رکھی ہوتی ہے تو اگر میں ادھر دور time waste کرنے کے بجائے وہ اٹھاتی ہوں اور وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں تو یہ میری ایک structural ability بڑھانے کا طریقہ ہے اسی طرح سے structure کی motivation بڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو reward دیتے ہیں کسی اچھا کام کرنے پہ نہیں تو ہم تو اپنی برائیاں کرتے رہتے ہیں میں تو یہ بھی نہیں کرتی وہ بھی نہیں کرتی خوش ہوتے ہیں کہ آج میں نے بہت اچھا کام کیا الحمدلہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے میری پانچوں نمازیں بہت اچھی ہیں آج میں نے اتنا اچھا لگا کہ میں نے نہ اپنے امی ابو کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا یا میں نے اپنے کمرے کی صفائی کی یا میں نے ساری اپنی دعائیں آج پڑھی اور اگر آپ سے کچھ نہیں کیا جاتا تو اپنے آپ کو پنش کرتے ہیں لیکن جو اپنے لئے پنشمنٹ ہوتی ہے اس کو بہت ڈیسنٹ رکھتے ہیں بہت اچھا رکھتے ہیں جیسے اگر آپ نے جو کرنے کا کام تھا وہ نہیں کیا تو آپ اپنا فون دو گھنٹے کے لئے یوز نہ کریں اسی طرح سے صدقہ دے دیں اسی طرح سے کچھ ایکسٹرا کتاب اچھی سی پڑھ لیں کہ بھی آج میری یہ پنشمنٹ ہے کیونکہ میں نے جو کرنا تھا اپنے آپ کو بہتر بنانا تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے اپنا کروشل مومنٹ ہم میں سے ہر شخص کوئی کروشل مومنٹ ہوتا ہے مثلا یہ جب کام ہونا تو مجھے بڑا زوردست غصہ آ جاتا ہے یہاں میں بیٹھوں نا تو فلہ ضرور کوئی میں غلط بات بول دیتی ہوں بس اس جگہ پہ جاؤں نا تو وہاں میرا ہجاب پہننے کو دل نہیں چاہتا یہ ہوتا ہے کروشل مومنٹ جہاں پہ میں کوئی غلطی کر دی ہوں اب ان کروشل مومنٹ کو آپ نے ضرور نظر میں رکھنا ہے اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں کے لئے مجھے کوئی وائٹل بیہیوئر دینا مثلا میں اگر ایک دعوت میں جاتی ہوں انٹر ہوتے ساتھ ہی وائٹل بیہیوئر کیا ہے سلام کرنا جب میں نے ازان سنی اس وقت کا وائٹل بیہیوئر کیا ہے دعائیں پڑھنا اور پھر وضو کے لئے جانا میں نے نماز ختم کی تو وائٹل بیہیوئر کیا ہے سارے ازکار کرنا ہزمنٹ بیٹھے میں تو میرا وائٹل بیہیوئر کیا ہے ان کا حال پوچھنا ان کو کچھ آفر کرنا ان کے ساتھ اپنی اچھی سی ہیلتی طریقے سے شیرنگ کرنا یعنی ہمیں قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت پہ کرنے کا ایک وائٹل بیہیوئر ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے اس کی طرح ہماری توجہ نہیں ہوتی اور یہی سے ہم انفلوینس کرتے ہیں اب جہاں ہم پرسنل اپنی ایبیلیٹی بڑھاتے ہیں سوشل ایبیلیٹی بڑھاتے ہیں سٹرکچرل ایبیلیٹی بڑھاتے ہیں اب ہم اپنے اندر وہ جان پیدا کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور پھر ہمارے اگر برے دن بھی ہوتے ہیں تو اس میں سے بھی کوئی خیر نکالتے ہیں اس میں سے بھی دیکھتے ہیں چاہاں میں نے کیا سیکھا مجھے کیا فائدہ حاصل ہوا کئی دفعہ آپ دیکھیں مشکل ہوتی ہے زندگی میں تو ہم استغفار ہی جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے بھی آپ دیکھیں کہ کتنی ہمیں احسانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے ہم کوئی ذکر کریں اور دعائیں دعائیں بہت مانگا کریں جیسے آج میں آپ کے سامنے دعا لائی ہوں اللہم احسن آقبتنا فی امور کلیہ و اجرنا من خزیت دنیا و عذاب الاخرہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کیا چاہ رہے ہیں احسن آقبتنا اپنا انجام اچھا چاہ رہے ہیں ہر معاملے میں کل لہا ہر طرح کے کام میں اور ہم بچنا چاہ رہے ہیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائیں جتنی آسانیہ ہوں گی ہم اتنی ہی جو سکل سیکھ کر پروڈکٹیو طریقے سے آگے سے آگے جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے question already میرے پاس ہے الحمدلللہ بہت سارے important points آپ نے بتائی ہیں ہمیں اور الحمدللہ ایسے points آپ نے بتائی ہیں کہ واقعے میں ان پر اخلاص کے ساتھ اگر کوئی چلتا ہے تو پھر اسے زندگی میں دین اور دنیا میں کوئی مشکل وہی نہیں سکتی ہے الحمدللہ لیکن بات یہی ہے جیسے ایک سوال میرے پاس ہے کہ ایک time ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پروڈکٹیو رہتے ہیں اور ایک time ایسا آتا ہے کہ بالکل zero ہو جاتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ برا فیل کرتے ہیں گل فیل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کیسے ڈپتا جائے ضرور پہلے analyze تھوڑا سا کر لیا جائے کہ ہم کیوں ایک دم سے ڈپ میں آگئے ہیں ایچلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے پر لگاتار کام نہیں نہ کر رہے ہوتے تو پھر ہماری ڈپس بہت زیادہ آتے ہیں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے کہ جب اس پہ کوئی مشکل آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس پہ بھی اللہ سے عجر پاتا ہے اور جب اس کی زندگی میں کوئی اچھے حالات ہوتے ہیں تو شکر کرتا ہے تب بھی اللہ سے عجر پاتا ہے تو جو شخص ہر چیز سے best کوئی outcome نکالنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ایسے challenges نہیں ہوتے یہ ان کو ہوتے ہیں جو ایسے تھوڑی دیر کے لیے کچھ کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے expect کیا کہ سارے results بہت اچھی آئیں گے اور ایسے ہوتا نہیں ہے practically تو ہم اگر جیسے دیکھیں نا روز گھر کی صفائی کرتے ہیں روز کھانا بناتے ہیں روز کپڑے change کرتے ہیں روز کچھ activities کرتے ہی کرتے ہیں brush کرتے ہیں mood ہوتے ہیں اسی طرح سے اپنے ایمان کی حلاوت کو بڑھانے کے لیے مٹھاس کو بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہمیں ہر روز اور ہر وقت اپنے پر کام کرنا ہوتا ہے یہ بیٹھ کے جو سوچ رہے ہیں چائے کا کپ پکڑ کے کہ میرے آج ایمان کا لیول کتنا ہے اور down ہے یا up ہے تو ظاہر ہے اس کی پریشانیاں بڑھتی جائیں گی لیکن اگر آپ کہیں گے کہ بس میں نے تو کام کرنا ہے اور باقی میں نے اپنے رب پر چھوڑ دینا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے بھی آسانی آئیں گے ایمکس کا جو آج کے اتنا زیادہ چیلنجز کامپیٹیشنز پینیجرز کو فیس کرنا پڑا ہے تو پھر اس کے سٹریس اور انجزائیٹن کیلئے کیا کرنا چاہیے سب سے زیادہ سٹریس جو ہوتا ہے اس ایج میں بچوں کو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ والدین نے بہت زیادہ دیا ہوتا ہے اور پھر اصادسہ بہت زیادہ دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ہر وقت بتاتے ہیں کہ اگر تم نے اتنے اتنے سکور نہ کیا اور تم لوزر رہ جاؤ گے تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے حالانکہ اگر ہم یہ سوچیں کہ پہلے میں اپنے بچے کی کچھ کیپیبلٹیز کو تو ایڈنٹیفائی کروں بچہ کیا کر سکتا ہے کیا پوسیبل ہے اس کے لیے کیا سیکھتا ہے کتنا سٹریس لے سکتا ہے اس کی لائٹ میں بیلنس کتنا ہے ہلدی ایکٹیوٹیز کتنی ہیں کیا آخرت کی بھی اس کو اتنی فکر ہے میں نے اس کو وہ بھی سکھایا کہ نہیں سکھایا مجھے اگر آپ پوچھیں تو میں اس چیز کو ویٹیج نہیں دیتی میرا یہاں پر اکثر اپنے بچوں کی جب میرے بچے ٹینیج میں ہوتے ہیں ان کی ٹیچرز کے ساتھ یہی کلیش رہتا ہے کہ اگر وہ ایوریج سکور کر رہے ہیں تو وہ بار بار مجھے کہتی ہیں کہ آپ اپنے بچے کے اوپر محنت کریں اور جب میں ان کو کہتی ہوں کہ میں اس سے زیادہ نہیں ان کو کہوں گی جو اپنے ان پر بچہ کرتا ہے الحمدللہ اور اگر وہ نہیں کر پا رہا تو میں اس کو فورس نہیں کروں گی تو ان کو بہت عجیب سا لگتا ہے کیونکہ یہاں پر ہر پیرنٹ اپنے بچے کو فورس کر رہا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چھٹ جائے گا اگر ہمارے بچے نے اتنا سکور نہ کیا سٹریس فول ہے تو پھر آپ سٹریس مینجمنٹ کے بارے میں پڑھیں آپ دیکھیں کہ اگر کسی بچے کو سٹریس ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے وہی بات جو میں نے بھی آپ کو یہ جو پیرامیٹرز دیئے تھے بچے کی پرسنل بیلیٹی بڑھائیں سوشل ایبیلیٹی بڑھائیں سٹرکچر بیلیٹی اور موٹیویشن بڑھائیں جب آپ یہ ساری چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے ان کی لائف میں تو پھر ان کو سمجھ آتی جائے گی کہ ہم اس سے کیسے ڈیل کریں ہائی فر ایکٹیو چیلڈرین کو کیسے کنٹرول کیا جائیں سپیشلی جب اس پینڈیمک میں جب آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں تو بچوں کا بیہیویر جیسے چڑچڑا سا ہو گیا ہے تو ان کو کیسے ہنگل کیا جائے یہ بھی آج کل کا بہت اہم سوال ہے جب مجھے لوگ کہتے ہیں کیا کریں کیا کریں یہ پینڈیمک اور لاکڈاون تو میں ان کو کہتے ہوں تقریباً اب ایک سال ہونے والا اس سارے پروسس کو اب تک تو ہمیں بڑا ویل ایکوپ ہو جانا چاہیے مسئلہ ہمارے بچوں کا نہیں ہوتا مسئلہ ہمارا ہوتا ہے ہم ہر وقت پینک کی سٹیٹ میں رہتے ہیں مجھے خود یاد ہے کہ جیسے جب یہ شروع آتا لاکڈاون اور ہماری ساری کلاسز آن لائن موو ہو گئی تھی الحمدللہ مجھے کافی عادت ہے آن لائن کام کرنے کی لیکن اتنی عادت نہیں تھی جتنی اب ہو گئی ہے میں نے بھی بہت one after the other کلاسز بھی لی بہت ساری چیزوں کو سیکھا نئی جگہوں پہ یہ کرنا ہے ایسے کرنا ہے اور بچوں کو بھی سکھایا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ مائیں بہت زیادہ پینک کرتی ہیں ایک تو جگہ میں سیشنز لے رہی تھی تو میں ان کو بتا رہی تھی کہ دیکھیں جب آپ بچوں کے لیے کہتے ہیں آپ کیا کریں لوگ ڈاؤن ہے بچے گھر پہ ہیں اب آپ کو پتا ہونا چاہیے مثلا کسی بھی پینڈیمک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دو سال تک رہتا ہے اتار چڑھاؤ کے ساتھ تو ہم نے کیوں نہیں دو سال کی پلاننگ کر لی فوراں اور ہم نے کیوں نہیں ٹائم ٹیبل بنا لی ہے اور ہم نے کیوں نہیں سوچ لیا کہ کس بچے کا کیا نیچر ہے میں نے فیملی ایکٹیوٹیز کیا کرنی ہے میں نے گھر کو کیسے مینج کرنا ہے میں نے اپنی پڑھائی کو کیسے مینج کرنا ہے میں نے کن ایکٹیوٹیز کو منیمائز کرنا ہے ڈیفیکلٹ ہے لیکن یہ یونیورسل ایک ڈیفیکلٹی ہے تو گیارہ مہینے دس گیارہ مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک اگر ہم یہی سوال ایک اسے سے پوچھ رہے ہیں کیا کریں کیا کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ ہائپر ہیں تو جب ہم اپنے ہائپرپن کو منیج کریں گے تو بچے تو منیج ہو جاتے ہیں اب بچے پہ جب آ جائیں ڈیریکلی تو اگر کوئی مجھے تین سال کے بچے کے بارے میں کہے گی بہت ہائپر ہے تو تین سال کا بچہ تو ہائپر ہوتا ہی ہے اگر کوئی مجھے آٹھ سال کے بچے کے بارے میں کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی رولز ریگولیشن نہیں دیئے گئے گھر میں اگر کوئی مجھے پندرہ سال کے بچے کے بارے میں کہے کوئی ہائپر ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے ریلیشنشپ نہیں بیلڈ کیا گیا اچھی طرح سے تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے انڈیویجول بچے کی کیا نیڈ ہے کس طریقے سے آپ نے اس سے بات کیا ڈیل کیا پھر اسی کے مطابق آپ کو پھر یہ طریقہ سارا سیکھنا ہوگا اور کچھ سوال ایسے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی there is no one worth following جیسے کہ ہم کسی کو فالو کرتے ہیں پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ اتنی دیندار ہیں نہیں جتنی لگتی ہیں یا پھر بڑتی ہیں تو پھر ایسے میں پھر انسان دوبارہ دی موٹیویٹ ہو جاتا ہے یا پھر دل جیسے اس کا بجھ سجاتا ہے تو پھر اس وقت کیا کرنا چاہیے یہ بھی ہماری غلط ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کیونکہ پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو سب سے زیادہ تعیید اور ہیلپ ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہے لیکن ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے ہمیں جب بھی کسی کو اپنا کوچ یا منٹور بنانا ہے تو اس ریالیسٹک ایکسپیکٹیشن کے ساتھ بنانا ہے کہ اس کی بھی سٹرگلز ہوں گی اگر ہم نے اس کو ایک بلکل پرفیکٹ پیکش سمجھ کے فالو کیا تو پھر ہم دیفینیٹی تنگ ہوں گے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو اس کی اچھی کالٹیز ہیں اس سے میں نے فائدہ حاصل کرنا ہے جو اس کے اندر چیلنجز ہیں ان سے بھی میں نے سیکھنا ہے کہ میں نے اس طریقے سے کام نہیں کرنا تو جب ہم اس طرح سے سوچیں گے تو پھر ہم لوگوں سے فائدہ حاصل کر سکیں گے لیکن اگر ہم سوچیں کہ میرے سامنے ایک کوئی بہت ہی پرفیکٹ انسان آئے گا اور اس کی منٹورشپ ہوگی اسی لئے اکثر لوگ جب بات پات پہ کہتے ہیں میں فلان سے ڈسپوائنٹ ہوئی اور بڑا مجھے افسوس ہوا وہ تو ایسا نکلا تو ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں کلیم کر سکتا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی پڑھا رہے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ہر وقت اس کو فالو کر سکتے ہیں میں خود دیکھتی ہوں کہ جس دن میں جو پڑھاتی ہونا اسی دن اس کا چیلنج آ جاتا ہے اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ میں وہی غلطی کرتی ہوں جو میں دوسروں کی پکڑ رہی ہوتی ہوں اور پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ اوف گئی ہوتی ہوں اور وہ سیچویشن آتی ہے تو میں اپنے آپ کو پہلے سے الیرٹ کر لیتی ہوں میں نے ابھی اس پہ بات کی ہے تو مجھے ذرا کیرفل مہتار طریقے سے اس ڈومین میں جانا ہے تو یہ تو ہم سب کے ساتھ ہوگا ایسی ایکسپیکٹیشن اپنے آپ سے رکھیں نہ کسی اور انسان سے رکھیں یعنی ہماری نظریں صرف اور صرف یعنی ہماری رول موڈل صرف اور صرف قرآن اور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہونے چاہیے کسی انسان کو اس طرح سے نہیں فالو کرنا چاہیے کہ ان کے وجہ سے ہم دین سے دو ہو جائیں کچھ سوالیں ایسے آ رہے ہیں کہ کوئی ریلیشنشپ میں جیسے ہزمن وائف کا ریلیشنشپ ہو یا کوئی بھی رشدہ ہو وہاں پر اگر سیل پرسپیکٹ کو سیکریفائز کرنا پڑی تو پھر کیا کرنا چاہیے کس طرح سے اس جو ریلیشنشپ کو ہوتے ہیں اگر ہزمن وائف کیا ہے پیرنٹس کے ساتھ بچوں کا ہے اس میں ریسپیکٹ بھی ہونی چاہیے اپنی ریسپیکٹ بھی دوسرے کی ریسپیکٹ بھی جس کو ہم کہتے ہیں ون ون اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ دوسرا انسان ہمیں بری طرح سے بلڈوز کر رہا ہے ہماری بات نہیں سمجھ رہا بات بات پر لڑائی ہو رہی ہے تب ہم نے کیسے بہترین گفتکو کرنی ہے اور اسے بہترین نتائج جو ہے وہ نکالنے ہیں تو جب میں ایسی کوئی بھی ٹیکنیکس یا سکلز پڑتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمارے دین نے تو ہمیں شروع میں ہی بتا دیا کہ اپنی انا کو چھوڑ دو یہ میں جو ہے اس کو ختم کر دو اللہ کے خاطر جھک جاؤ اور ہم اس پر کہتے ہیں کیا مطلب ہے میں ہی سفر کرتی رہوں میری ذات کچھ نہیں ہے ہمیں بیلنس نہیں آتا یا ہم ایک ٹاک سن کے ایک ایک سٹریم پہ چلے جاتے ہیں یا پھر ہم دوسری ٹاک سنتے ہیں دوسری ایک سٹریم پہ چلے جاتے ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل اپنے آپ کو ڈور میٹ بنا دیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت تکبر میں چلے جائیں گے تو ہمیں درمیان کا راستہ بنانا جس میں ہماری بھی ہم اندر سے چھلنی نہ ہو دکھی نہ ہو برباد نہ ہو دوسرے انسان تک بات بھی کنوے کریں اور اچھی انداز میں کریں اس کے لئے ایک اور ٹرم ہوتی ہے جو ہم سمجھے اس کو ہم کہتے ہیں response persistence اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی دعا ہم ایک ہی طریقے سے کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں result بھی ہمیں ایک ہی مل رہا ہوتا ہے اور ہم پھر آپ کو وہ نتیجہ نہیں مل رہا تو اس کا مطلب آپ کو ٹیکنیک بدل نہیں ہے تو اگر کسی کو بھی لگتا ہے کہ میری self respect بہت مجرور ہو رہی ہے اور یہ اللہ کے حکم کے مطابق میں فیصلہ کر رہی تھی تو ضرور کسی سے چیک کر لیں کہ آپ صحیح ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں کیا اس کے علاوہ کوئی ٹیکنیک ایسے use کی جا سکتی ہے کہ آپ کی self respect بھی مجرور نہ ہو اور آپ کا مسئلہ بھی حلو جا انشاءاللہ